بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کمیلنٹری ہیلکیر ہم سب سے پہلے جس ٹیکنک سے علاج کرتے ہیں وہ سو جوگ ہے اسی نیدائی میں اسے دریاجت کیا گیا ہے اور یہ طریقہ علاج قدیم طریقہ علاج فیرونو اور مصر و مصر اور چین کے جو طریقہ علاج ہے جو میٹی کرتی نہیں ہے اس سے ایزاد کیا گیا ہے ہمارے جسم کے اندر برکی لینے ہیں اور برکی لینے یہ ہمارے پوری بارڈی کے اوپر اصل انداز ہوتی ہیں ان برکی لینے کو ہم ہاتھ اور باؤں کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں اور سو جو تھوڑا بھی اس کا استعمال کیا گاتا ہے اب جسم کے لئے کسی حصے میں آپ کو دردگری ہو یا آپ کی موہریں ہلیں ہو یا آپ کے کوئی جوڑ ہلا ہو یا آپ کی بارڈی کے اندر کوئی بھی خراب ہو رہا ہو یہاں تک کہ گرین آج تک جدید مشینی بھی ایسی نہیں آئی ہے کہ گرین کے اندر کسی اتحال کو جو ہے امرائی کے لئے یہ پتہ کو نہ دا سکتا ہے کسی طرح اسے کنٹرول کر کے ٹھیک کیا جائے ابھی تک جدید مشینری بھی یہ نہیں کر سکتی کہ بہار سے جو ہے جسم کے آگاہ کو جو ہے بقاعدہ اندر سے جو ہے آپ اس کی پیڑ بھی کر سکیں ہاں لیڈر تھراپی اس وقت آ چکی ہے اور لیڈر تھراپی کا بھی یہ فکشن ہے وہ اس جو تھراپی کے اوپر ہی ممتی ہے آج کسی طرح جو اندر سے اندر سے اندر سے جانا ہے کمر درد کا اور اسی طرح جوڑوں کا کمر اور بھوروں کی درد کا اور اس کے در بہت بڑی مشینیں رکھی ہوتی ہیں بہت بڑے بڑے اسپتال بنائے ہوتے ہیں اور اس کے در دنہیں مریفیسوں سے کافی پیسے وغیرہ بھی لگیں جاتے ہیں اور ان کو بڑے مشکل ہوتی ہیں کیا اگر آپ یہ سو جو اتھراپی جو اس کی بنیاد ہے اس کو اگر سیکھ لیں تو اس میں بڑی آسانی سے جو ہے آپ ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ نے جسم کے لئے پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کے لئے جو ہے آپ نے ان کو مگنتیس آجتا ہے اور اسی طرح مختلف بیچ بھی آجتے ہیں اور اسی طرح رنگ بھی آجتے ہیں رنگوں پر یہ بھی علاج کیا جاتا ہے تو یہ علاج جو ہے اس کے اندر آپ کسی کی سمجھ کوئی بھی بیماری ہو کچھ نہیں ہو اور آپ اس کے اندرسائل کے طور پر ترتے ہیں دلتوں کا تو یہ فوراں علاج ہے میں کہتا ہوں اس کا فاس طریق دنیا کے طریق مقبول ترین ہی اسی وجہ سے وہ ہے سجھو کہ یہ فاس طریق علاج ہے کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہو آپ کے کسی جسم کی کسی بھی حصے نے کنی میں بھی ہو رہی ہو تو بہ آسانی جو ہے اس کا علاج کیا جاتا سکتا ہے اور فوراں مختی طور پر یہ ہے آپ کو یہ ہے تھوڑی سی ہاتھوں میں ترد اگرہ ہوئی لیکن آپ کی اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کا جو خون ہے سارا کس کی طرح میں توجہ ہو جائے گا جو آپ کا بیمار ہے تو آپ کی جسم میں جب اس سارا پھول ہے اس طرح کو جائے گا تو تمام بیٹمین جو آپ کی جسم میں ہیں جو آپ کی جسم میں انرجی ہے پاور ہے جو اس طرح میں توجہ ہوگی اور جا کے اس پارٹ کو صحیح کرے گی جو آپ کی جسم میں خراب ہے تو وہ مریض جس کو کسی قسم کی کوئی بیماری کے لیے گردوں کے ہو گئے ٹھیک ہے یہاں تک کہ موٹاپے ہمارے رکھ کے لئے مریض ہیں جو سمجھتے کہ ہمارا علاج کے باوجود موٹاپا کم نہیں ہو رہا اور کسی طرح دل کے بال بندوں کے ہیں اور کسی قسم کی کوئی بیماری ہو تو یہ سوچوں کا جو ہے کہ اس سمال بہتے لیے آپ اسے علاج کروائیں تو اسے فوراً ہرگیوناری کا علاج ہو جاتا ہے کیونکہ چار نظام ہیں ایک نظام جو ہے اس کے لئے پورے ہاتھوں کے اوپر ہمارے ہاتھ ہیں اس کے اوپر ہمارا پورا جسم پرٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے جسم کا کوئی بھی غزو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر اس کا پرٹ ہوا ہے اور اسی طرح دوسرا نظام وہ ہے مچے کا نظام وہ ہوتا ہے جس کے در مارکیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو کیفیت کے ہوتی ہے اس کی کیفیت کے مطابق کو نظام ہوتا ہے تیسرا نظام ہے وہ چھوٹی کا نظام کلاتے ہیں ٹھیک ہے اور چوتھا نظام جو ہے جانور کا نظام ہے ٹھیک ہے میں یہ اردو دوان میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھتے میں آسانی ہو کے لئے کیا ہے باقی جو لوگ کسی تفصیلی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ اپنے اپنی ویب سیٹ پر بھی جو ہے ہر دن کا الگ الگ تاروخ جو ہے اُدو زبان میں اور اگریلی زبان میں اپلوڈ کیا ہوا ہے نشت کیا ہوا ہے کوئی بھی اس کے بارے میں دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے دنیا مانتی ہے فاس ترین علاج ہے امریکل میں بھی اسے پڑھایا جاتا ہے اور اس کے عاوال جو ہے اس سے علاج کیا جاتا ہے اور اس کا حایدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب آپ علاج کرے گئے تو بہت سے طور پر آپ کی بیماری نمیشہ کے لئے ٹھیک ہوگی آپ کو کبھی یہ نہیں کہ بین کی طرح لے لی ہوتی طور پر آپ کو آرام آگیا تو آپ کو سردرد خطر نہ ہوئی لیکن اس کا رتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیماری آگے بڑھتی جاتی ہے پھر انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن سے آگے پھر ان ٹیومر چلے جاتا ہے تو عدویات کے میڈیسن میں کئی مقصانات ہیں ٹھیک ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے لے لیے لیے کہ جب آپ کی بیماری آخری دن پر پہنچ ہے آخری سٹیل میں چلی جائے تو وہ پھر اس طرح جانا چاہیے سب سے پہلے ہوئے اپنا علاج ان تھراپیز اور ٹیکنکز سے کروانا چاہیے جو آپ کی بیماری کو نیچرل طریقے سے جڑ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں تو سجور تھراپی سب سے بہترین تھراپی ہے اور جنہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور جو اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں اور جنہوں نے علاج کبھایا ہے تو الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ کتنے ہی فائدہ بند ہیں اور اس کے لیے نتائج فورم گریزرڈ سامنے آتا ہے اور اگر کسی کو کوئی شک ہو کچھ ہو تو وہ آ کے انشاءاللہ ہمارے پاس تشریف لیا ہے یا تک یہ روی گورا کرنا ٹھیک ہے دالے نکلا کے اور مختلف بیماری کے لیے سمجھ نہیں ہے یہ انشاءاللہ کو جڑ سے ختم کر دیا سلام آئے برحبت اللہ